کی ہے ان افراد نے جو کہ کل تک شہر میں رہتے تھے تو اپنے عہدے کو بچانے کے لیے زبانوں پر مفاد کے تالے ڈال لیے تھے اور اب جب وہ دوسرے ملک میں گئے ہیں تو وہاں کے ملک کے باشندوں کا کہنا ہے یہاں پر کوئی محبت رسول کی بات وہ کرتے نہیں ہیں نجدیوں کے پاس ڈالر لے کر اپنے عقیدوں کو بیس کر ان کی من چاہی بات کرتے ہیں ان کی محفیلوں کو گرم کرتے ہیں نبی کے عشق و محبت کی محفیلوں میں ملات کی محفیلوں میں وہ نظر نہیں آتے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا عقیدہ بدل لیا ہے یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے ایسے افراد جو جس ملک میں جائیں وہاں کی بات کرتے ہیں ابن الوقتی جن کے مزاج میں ہیں اب وہ شہر میں آ کر شہر کی فضا کو مقدر کر رہے ہیں مسلمانہ نے دکن پریشان نہ ہو یہ اور اس جیسے ہزاروں مفاد پرست موقع پا کر اپنی بولی بدلنے والے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے ہم ان کے لئے ایک ہی واقع کہیں گے کاروان محمد رکے گا نہیں کملی والے کا جھنڈا جھگے گا نہیں ہمارے قائد اہل سنت نے نعرہ کیا دیا چاہے تیبہ کے نام دو قدم سات سات میرے آقا کے نام دو قدم سات سات یہ آتے رہیں تڑپتے رہیں جاتے رہیں نہ نبی کا جلوس رکے گا نہ نبی کی جشن کے میلات کے جشن کے احتمام میں کوئی کمی ہوگی ارے جس جلوس کو دیکھ کر غیر لوگ بھی میرے آقا کو یاد کر رہے ہیں خود کو کلمہ پڑھ کر نبی کا غلام کہنے والے اپنی آمد پر نعروں پر خوش ہونے والو کبھی تمہاری زبان سے نعرہ رسالت خوم نے سنا ہے کبھی اپنی زبان سے سرکار کی آمد مرحبہ نہ کہنے والے یہ انا کے پتلے یہ نبی کے میلات جلوس سے بند جملوں میں نفیس انداز میں انہوں نے میلات جلوس سے بیزار کرنے کی کوئی ایک مضموم کوشش کی ہے مگر الحمدللہ غلامان رسول ان کی برابر ان کا تعاقب کریں گے ان کی گرفت کریں گے اور ہم بتائیں گے ان کو انشاءاللہ آئندہ سالوں میں اور احتمام میں اضافہ کیا جائے گا کیونکہ مستو بے خود ہیں سب جشن میلاد میں حیدری ہیں سبھی حیدر آباد میں شاہ تیبہ کے نام دو قدم سات سات میرے آقا کے نام دو قدم سات سات گستاخان رسول کا جواب نہیں دیں گے یہ نبی کی حال کے دشمنوں کا جواب نہیں دیں گے اگر کبھی بیان دیں گے تو جذباتی انداز میں جس سے دین کو فائدہ پہنستا ہے ایسی چیزوں سے قوم کو دور کرنا چاہتے ہو انشاءاللہ قوم تم سے بیزار ہے نبی کی امت ایسے ابن البختوں سے بیزار ہے نہ اہل محبت کی روش بدلے گی نہ حیدر آباد کے مسلمانوں کا مزاج بدلے گا انشاءاللہ کل بھی ناموسی رسالت کے لیے میدان میں یہ غلام کھڑے تھے آج بھی رہیں گے آنے والا کل بھی انشاءاللہ حیدر آباد کا مسلمان قوم کو گواہی دے گا قوم کو یہ ثبوت پیش کرے گا انشاءاللہ یہ نظارہ پیش کرتا رہے گا رسول اللہ کی آمد کا جشن منانا چاہیے ہم کو لیکن جشن میں آداب بھی ہونی چاہیے عدب کے ساتھ جشن منانا چاہیے اور رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جشن منانا چاہیے جشن مناؤ جشن کی شکل یتیموں کی مدد کے ذریعے کرو جشن کی شکل کرو تو بیواؤں کی مدد کے ذریعے کرو جشن مناؤ تو جشن کا حصہ غرباؤں میں اور گھوکوں میں کھانا تخصیم کر کے کرو جشن مناؤ تو ایسا جشن مناؤ کہ دنیا دیکھتے رہے اور کہے کہ کیا جشن منانا یہ لوگ کہ غریبوں کی مدد ہو رہی ہے یتینوں کی مدد ہو رہی ہے بیواؤں کی مدد ہو رہی ہے مظلموں کی مدد ہو رہی ہے اور تعلیم کے فروخ کے لئے مدد ہو رہی ہے تو میں یہی کہوں گا کہ آج آپ ہم یہاں اگر جمع ہوئے ہیں تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن ہے جو ہم اس طریقے سے منا رہے ہیں اور اس طریقے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مدد کر کر منا رہے ہیں یہ جشن ہے جہاں آج جس کے لئے آپ اور ہم جمع ہوئے میں یہ پیغان دینا چاہتا ہوں کہ میرا جشن منانے کا طریقہ یہ ہے میرا جشن منانے کا طریقہ ناج گانا نہیں ہے